بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیا ٹائم بولیٹن میں خوش آمدید میں ہوں اہتشام الرحمن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری تو ناظرین وزیراعظم ہاؤس کی لیگڈ آڈیوز نے ملکی سیاست میں تہلکہ مچا دیا ہے ہیکرز نے آڈیو ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش کیا تو حکومت کو بھی ہوش آ گیا اتنے حساس مقام پر آڈیو ریکارڈنگ کیسے ہوئی کس نے اسے فروخت کے لیے پیش کیا یہ بتائیں گے آپ کو بولیٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ حادثے میں دو پائلر سمیت چھے جوان شہید آئی ایس پی آرک مطابق ہیلیکاپٹر ہر نائی میں فلائنگ مشن کے دوران گیرا میجر منیب افضل میجر خورم شہزاد نائک جلیل سبیدار عبدالوحید سپاہی عمران اور سپاہی شعب نے جامع شہدت نوش کیا صدر وزیر آزم اور آرمی چیف کا اظہار افسوس وزیر آزم کی لندن یاترہ میں اہم فیصلے نواز شریف کے اسحاق دار کو شہباز شریف کے ساتھ پاکستان جانے کی ہدایت سابق وزیر خزانہ آج وزیر آزم کے ساتھ پاکستان آئیں گے اسحاق دار کل سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے وزیر خزانہ بننے کی تقلیب حلف برداری بھی کل بھی ہوگی مفرور اسحاق دار وزیر آزم کی جہاز میں بھاگا پانچ سال بعد وزیر آزم کے ساتھ ہی واپس آ رہا ہے یہ چوری اور سینہ زوری ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی ٹوئیٹ میں تنقید کہا اسحاق دار بجلی گیس آٹھے اور ڈالر کا ایسا کیا کریں گے جو مفتا نہیں کر سکے پی ڈی ایم کی مستقبل کا فیصلہ پندرہ نومبر سے پہلے ہو جائے گا اندرون سندھ میں سلاب کی آفت میں گھرے لوگ بیماریوں سے پریشان کشمور میں ملیریا اور گیسٹوں سے قیمتی زندگیاں لخمہ اجل بن رہی ہیں ملیریا سے مزید دو بچے دم تھوڑ گئے ہسپتالوں میں جگہ کم بڑھ گئی نشے بھی علاقوں میں بارش اور سلابی پانی اب بھی کئی کئی فٹ جمع ملک پر میں ڈینگی کے بار تیز ہو گئے لاہور سب سے زیادہ متاثر کن شہر اب تک دو ہزار چورانمے کیس سامنے آ چکے دو امباد بھی ریکارڈ ہوئیں علامہ اکبار ٹاؤن سے ڈینگی کے ایک ہزار تیرہ افراد میں وائرس کی تزدیق اسلام آباد میں مزید ارسٹ مریض ہسپتالوں میں داخل دہی علاقوں میں چھپن اور شہری علاقوں میں بارہ افراد بھی مار ہوئے اسلام آباد میں دکان مالک کا ملازم بچے پر تشدد بارہ سالہ لڑکے نے گھر جانے کے لیے چھٹی مانگی تو مالک آپے سے باہر ہو گیا ڈنڈے سے مارتا رہا سر کے بال بھی مور دیئے متاثرہ لڑکے کے اہل خانہ کی دخواست پر پولیس کی کاروائی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درس کر لیا گیا پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے ساہیوال، بھکر، اکارا، رینالا، خورت، چک، جمبرہ میں بارش، پتوکی، نورپور، تھل سمیت دیگر علاقوں میں ابرر احمد برسی ویکمہ موسمیات کے مطابق گلگت، بلدستان اور کشپیر میں آج بارش کا امکان ہے اسحاق دار کی واپسی سے قبل ڈالر کو بڑا جھٹکا انٹر بینک میں ڈالر چھ روپے چالیس فیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو سنتیس روپے کا ہو گیا باکستان سٹاک ایکچینڈ میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ بنگلہ دیش میں مسافر کشتی دریا میں ڈوبنے سے پچیس افراد حلاق اور درجنوں لاپتہ ہو گئے کشتی میں ستر کے قریب ہندو یاتری سوار تھے مذہبی تہوار پر بودیشوری مندر جا رہے تھے خواتین اور بچوں سمیں تئیس افراد کی لاشیں نکال دی گئے تہران میں لڑکی کی زیر حراست حلاقت پر برطانیہ میں بھی احتجاج لندن میں مظاہرین نے ایرانی سفارہ خانے کی کھڑکیوں پر پینٹ پینک دیا پولیس نے سفارہ خانے کی اسکیروڈی بڑھاتے ہوئے متعدد افراد کو اگرسار کر لیا ایران نے بدامنی کے بیچھے امریکہ اور مغربی مبالک پر ملویس ہونے کا الزام دھر دیا شاہینوں نے چوتھے پارک انگلین ٹی ٹوینٹی میچ پر مہمان ٹیم کو شکست دے دی بابر ایلیون نے سات پینچوں کی سیریز دو دو سے برابر کر دی انگلیش ٹیم لاہور پہنچ گئی کل کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن ہوگا دونوں ٹیمیں اٹھائی ستمبر کو پانچوان ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اتریں گی بولی ووڈ اداکارہ جیکولین فرنینڈس کو ریلیف مل گیا دو سو کروڑ مانی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے عبوری زمانت منظور کر لی بھارتی پولیس نے فلم سٹار سے پندرہ گھنٹے ترتیج کی کیس کے مرکزی ملزم سکیش چندر شکھر نے اداکارہ کو مبئی میں قیمتی بنگلہ دس کروڑ کے تحائف اور گاڑیاں تحفے میں دی تھی اور جاباز امریکی فوجی کو غداری کے الزامات کا سامنا ایکشن سے برپور ہالی ووڈ فلم سانکشننگ ایول کا نیا ٹریلر جاری فلم سات اکتوبر کو بڑے پردے کی زینت بنے گی ناظرین ہیر لائنز آپ نے جانی ہے اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق تو آپ کو خبر دیں کہ ڈان لیکس اسکینڈل کے بعد ایک مرتبہ پھر وزیراعظم ہاؤس سے آڈیو ریکارڈنگ کا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے وزیراعظم ہاؤس وہ مقام ہے جہاں ملکی سالمیت سے متعلق اہم اجلاس ہوتے ہیں جہاں آرمی چیف وزیراعظم اور غزراء کی ملاقات معمول کی بات ہے مگر اس آڈیو سکینڈل نے اس حساس جگہ کی سیکیورٹی پر سوال یا نشانات لگا دیئے ہیں پاکستان کی سائبر سیکیورٹی اہم شخصیات اور ان کے دفاتر کتنے محفوظ ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز صلیف اور ان کی جماعت مسلمی قنون سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء کی مبینہ گفتگو کی آڈیوز ڈارک ویب کے بعد سوشل میڈیا پر کیسے وائرل ہو گئیں دیکھا جائے تو پاکستان میں سیاسی یا سرکاری شخصیات کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے لیکن حالیہ واقعہ اس نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی کسی وزیراعظم یا اہم شخصیات کی مبینہ آڈیوز یا ویڈیوز ڈارک ویب پر لیک ہوئیں اور نہ ہی ان کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا اور بولیاں لگائی گئیں ان آڈیوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیراعظم ہاؤس پہ ہونے والی گفتگو کی ہیں تاہم آڈیوز سامنے آنے کے بعد پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں کے ساتھ ساتھ ان اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو وزیراعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم سرکاری عمارتوں کی سائبر سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں حکومت کی جانب سے اس معاملے پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن یہ تحقیقات کن سوالات کا احاطہ کریں گی اس بارے میں سرکاری صدا پر کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے مطابق معاملے کی انکوائری شروع کر دی گئی تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان آڈیوز سے یہ نتیجہ آخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تیہ نہیں کہ یہ گفتگو وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی یا ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ہوئی ہو ناظرین ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا یہ آڈیو ریکارڈنگ کس نے اور کیسے کی اس کے ذمہ داروں کو سامنے لاکر قرار واقعی سزا دینے کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ٹاپ اسٹوری نیا ٹائم نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لئے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.niatime.com احتشام الرحمن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ